پہلی ملاقات کیسے ہوئی پہلی ملاقات جو ہے ہم وہ جاننا چاہ رہی ہیں جنات کے ساتھ ملاقات کی بات کر رہی ہیں جی جی بالکل میں نے بتایا نا کہ جیسے کہ ایک ریجویشن کا یہ دور تھا تو وہیں پہ جو ملاقات ہوئی جب ان کے کمرے میں پہلی بار جو ان جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی تو چونکہ میں تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھا نا کہ یہ کوئی ایسا کو وجود ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بزرگی کے روپ میں لوگ جو آکے لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں میں چونکہ صحافی بھی تھا اور میں جنرلزم کر رہا تھا اس وقت ساتھ ساتھ جو تھی کیونکہ میٹر کے بعد میں نے جنرلزم شروع کر دی تھی تو لہٰذا یہ جو چیز تھی تین چار سال پائیں سال کا جو تجربہ تھا نا جب ان کی جنات کے ساتھ ملاقات تھے انہوں نے کہا اندھیرہ جیسے ہم یہاں بیٹے ہیں لیکن یہ نہیں منظر ایسا تھا کہ انہوں نے اندھیرہ کر دیا اور ہم کمرے میں میں تھا میرے دوست تھے کچھ اس طرح انہوں نے ان کی حاضری لگوائی اور پھر حاضری کے بعد پہلے تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیسے حاضر ہوگی کیسے ہوگا کس طرح ہوگا کسی جیسے باتیں ہم پڑا بھی کرتے تھے سنا بھی کرتے تھے کسی بندے کے اندر وہ حاضر کر دیتے ہیں کسی لوٹے کے اندر حاضر کر دیتے ہیں اور اس طرح کی کچھ باتیں تھی لیکن جو اتفاق سب سے پہلے جو ہوا کہ ایک دم کمرے کا محول چینج ہو گیا محول چینج ہو گیا پورے کمرے کے اندر جو تھی گرمی اور تپش اور جب ان کی وہ حاضر ہوئے ہیں جنات جو حاضر ہوئے ہیں تو آواز ہی بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئی اتنا زیادہ گرام تھا اتنی زیادہ آواز تھی کہ وہ میں بھاری بھرکم جسے اور سانس لینے کی جو آوازیں تھیں وہ بالکل ایک غیر انسانی جو ایک کام شروع ہو گیا تو جتنے بھی بندہ بہادر ایک دفعہ تو وہ سوچتا ہے کہ پہلے تو جو سوال آتا ہے ایک جنرلسٹ کا وہی تھا پہلے جو لمحے جو تھا میں کہی کوئی یعنی ڈراما شروع ہونے والا ہے تو لیکن وہ ڈرامے کا احساس اسی وقت ہو گیا کہ جب ایک نیا وجود اور نئی چیزیں اور آگے انہوں نے کہا تھا آنکھیں بند کر کے رکھنی اچھا ہاں اندیرہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جب اندیرے میں آپ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو جو سائے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کی پرچھائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو میں باز نہیں آ رہا تھا میں اپنی آنکھیں طریقے سے کھول کے میں دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ تجسس جو ہے اس کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے اور میں نے دیکھا ہم کمرے میں صرف تین ہی لوگ تھے لیکن اس وقت جو آوازیں تھی جو محول تھا وہ ایسا لگتا تھا اس کمرے میں ایک نہیں کئی وجود ہیں اچھا میں پہلے تو فوکس کرتا رہا جیسے میں نے فوکس کرنا شروع کیا تو میرے ایک ہلکا سا پیچھے تھپڑ جو میرے میں پیچھے پڑا تو وہ بات میں مجھے بات میں پتا چلا کہ یہ اصل میں جو جو شخصیت جو تھی جس نے مجھے تھپڑ مرا اس میں محبت بھی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے تو بڑا شرارتی ہے تو بڑا حجتی ہے اور یہ بیسیکلی کوئی جن کا تھپڑ تھا وہ بابا جی تھے بابا جی تھے جو ان کے جو انہوں نے حاضر کی ہے اس وقت تک جن کے ساتھ پھر میری محبت شروع ہو گئی تعلق شروع ہو گیا ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ بڑے باعلم اور آٹھ نو سو سال عمر تھی ان کی اور بزرگی اور شفقت اور سارا کچھ ہے لیکن وہ جو احساس تھا جب انہوں نے تھپڑ مارا تو ایسا لگا مجھے جیسے کوئی روئی والا جو روئی نہیں ہوتی اس طرح کا ایک ہاتھ جو تھا میری گردن کے پیچھے جب پڑا تو پہلے تو مجھے محسوس نہیں ہوا میں نے دیکھا ارت گرد تھوڑا سا جو ہوتا ہے ہمارے اندر ایک صحافیوں والا کیڑا میں نے دیکھا میرے پاس آس پاس کوئی نہیں تھا لیکن تھپڑ تو مجھے پڑا تھا تو پھر وہاں سے جو ہیں میرے اندر ایک تھوڑی سی اتمنان کی لہر آئی کہ یہ کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے ہر وقت مزاک نہیں ہو سکتا تو کہ آواز بھی ساتھ آئی کچھ کھا بھی گیا آواز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آواز میں جو دب دبا تھا جو گرج تھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آواز میرے پاس تھی میرے کان کے قریب تھی پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں آئیں تو مجھے سوال جواب میرے شروع ہو گئے ان کے ساتھ وہ کہنے لگے تم تو صحافی ہو اچھا وہاں سے چونکہ کچھ معاملات ایسے ہوئے اب آپ نے آنکھیں کھول لی ہے؟ نا نا ہلکی سی انہوں نے کہا آنکھیں باندھ رکھنی ہیں آنکھیں باندھ رکھنی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے یہ یقین کر لیا کہ آپ کے علاوہ جو دو لوگ اور تھے ان میں سے وہ کوئی نہیں تھا ہم صرف تین لوگ تھے میں تھا میرا دوست تھا یا وہ جو آمل صاحب جو تھے وہ صاحب تھے اس کے بعد جو بابا جی تھے وہ ان کے ساتھ تھے چونکہ وہ بول رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ بابا جی ہیں ہمارے یہ بزرگ ہیں اس وقت تو مجھے نہیں پتاتا لیکن جب وہ بولنا شروع ہوئے ان کی آواز میرے کانوں کے قریب تھی ان کی آواز کے اندر محبت اور جو شہرینی تھی اور جو گرج تھی اور جو ان کا شفقت کا جو میرے ساتھ انداز تھا مجھے ساتھ انہوں نے لپٹا لیا تو میرے لیے یہ ساری باتیں بڑی حیران کن تھی یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتے ہیں یا میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں ٹھیک لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے اندر کا جو صحافی تھا وہ زندہ ہی تھا اس کے باوجود میں نے کہا کہ مجھے آپ ان چیزوں کو دیکھنا ہے کرنا ہے یہ کیا کرنا ہے میں نے باتیں شروع کی تو میں نے تھوڑی سی باتوں سے ان سے کہا کہ آپ کی محبت اور اتنی شفقت کہ آپ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں تو ملاقات و بالمشافع ہونی چاہیے نا اچھا یہ یعنی میں مکمل دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ بڑا گرج دار آواز میں وہ ہنسے اور مسکرائے اور پھر اس میں چونکہ یکا یک تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا پھر ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بے تقلفی ہوئی پھر وہ جو انسانی روپ کے اندر جب پھر میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا وہ بھی ایسا ہوا کہ اسی کمرے میں پھر اسی کمرے میں پھر انہوں نے جو کچھ ان کے معاملات ہوتے ہیں عامل کی مجبوریاں ہوتی ہیں یہ بڑی باریکیوں والے بات ہیں تو عامل کی کچھ مجبوریاں ہوگی عامل نے جب ان کے ساتھ پھر جب حاضری کروائی تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی تو نہیں میں تو بھی مدینہ پاک جا رہا ہوں تو میں رات کو آؤں گا عشاء کے بعد پھر ملاقات کریں کریں گے اور یہ شاہد بیٹے کو نہیں جانے دینا تم نے یعنی اتنی دیر میں انہوں نے مدینہ پاک چلے جانا تھا اور آنا بھی تھا واپس آنا بھی تھا سارا کچھ تھا یہ رہائش تو ان کی وہیں تھی بقول ان کے مدینہ میں مدینہ میں تھے وہیں رہتے تھے پورا خاندان آتا تھا اچھا اتفاق ایسا ہے کہ جب آپ اس دنیا کے اندر جب جاتے ہیں نا تو بہت ساری باتوں پر عام لوگ تو یہ کہیں نہیں کرتے لیکن چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی تھی اور اس لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میں نے آج بھی لاہور میں وہ لوگ موجود ہیں سیالکوٹ میں موجود ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہیں جن کو میں نے وہ سب کچھ دکھایا پھر میرے ساتھ وہ لوگ جاتے رہے یہ ایون کے پاکستان سے باہر سے بیرون ملک سے لوگ آتے رہے جب یہ اردو پوائنٹ میں جب یہ بات میں یہ تو شایئے یعنی کہ میں نے گریجویشن کی ایم اے کر لیا اس کے بعد میں لاہور آ گیا ان لوگوں نے بھی جن دیکھے ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں میں نے خود کرائی ہوئی ہیں کیونکہ میں پھس گیا تھا یہ پھسنے کے بھی اتفاقات الگ سے ہیں نا کہ یقین کو نہیں کرتا تھا کہ یار یہ کہہ یہ یہ کیا ہے یہ بیزن رہی ہیں جنات کے ساتھ کتاب لکھ دی ہے اچھا میں آپ کو میت بتاؤں کتاب کے اندر کچھ چیزیں مجھے جو بات جو میں کہتا ہوتا ہوں نا ہمیشہ کہ بھئی میں نے صرف اس میں جو کتاب کے اندر لکھ رہا ہے میں نے صرف ٹوئنٹی فائی پرسنل لکھ رہا ہے اچھا میں نے وہ لکھی نہیں سکتا ایسے حقائق جو ان کے مطابق تھے یا جو واقعہ تھے وہ واقعہ جو تھے وہ میں نے نہیں اس میں لکھے جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا جو میری کتاب ہے جنات کا غلام اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے اس کی شروعات میں جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں وہ تو افیون سے اس کے لیے آپ تلاش میں جا رہے ہیں اور بڑا ایک خاکہ ہے پورا دلچسپ ہے وہ درمیان میں کریکٹر ہے مکہ انسائی اور پورا ایک ایسا ہی ہے وہ تو تھوڑا سا نا اس کو جو چونکہ میرے استاد علی سفیان افاقی پاکستان کی فلم انڈسٹری کا اور صحافت کا بہت بڑا نام تھی انہوں نے کہا تھا اس کو تم نہ ذرا تھوڑا سا سلیکے سے لکھو ناول کی شکل میں ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کا کہانی کا احاں ہے جو چونکہ آپ نے پہلی ملاقات کا پوچھا وہ تو میں نے سادگی صاحب کو بتا دیا لیکن جب آپ جنات کا غلام پڑھیں گے اس کی ترتیب الگ ہے تو وہ ضرورت بھی ہوتی ہے اب جو ہے جنات جو مجھ سے کام لینا شروع کرتی ہے انہوں نے اچھا یہ انٹرسل مارکتی ہے عامل صاحب کی خواہش ہوتی تھی بابا جی سے وہ کہتے تھے اور کام مجھ سے کروایا جاتا ہے جیسے وہ افیون لانی اے وہ لانی تھی ہاں جی اب میں تو چونکہ جنرلسٹ بھی تھا اور یہ یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا اس وقت موبائل بھی نہیں تھے اتنے کہ جس طرح میں ایٹی نائن کی جو میں آپ کو میں باتیں بتا رہا رہا ہوں تو سادگی کا دور بھی تھا اور نہیں اتنی چیزیں اپروچ نہیں تھی تو وہ کیسے لانی کیوں لانی ہیں بھی جن ہو کے تو مجھ سے کیوں مگوا رہے ہیں یہی بات ہے نا کیونکہ ہمارے تاثر تو یہ ہے کہ جو جن ہے وہ کوئی بھی دنیا کا کام وہ ایسے اہاں ایسے وہ کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے جو ہمارا ایک ذہن میں ہمارا ایمیج بنا ہوا ہے یہ ایمیج ہی بنا ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے ایسا بلکل یہ ساری جنوں کو بھی ہماری ضرورت پڑتی کاموں کے لیے میں بتاتا ہوں اصل میں یہ ساری کتابی جنات ہیں کتابوں کے جو جنات ہیں نا وہ انسان کے خوف کے ساتھ اس کی کروسٹی کے ساتھ منسلے کیا ہوئے ہیں آج سے نہیں برسوں سے ہیں کہ انسان ڈرتا کیسے ہے خوف زیادہ کیسے ہوتا ہے اس کو تجسس کیسے چاہیے اور اس کو کہانی بنانے کا سنانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے ٹیک وہ بلکل اس طریقے سے کہ جنات جو ہیں وہ میں نے چونکہ کتابوں میں میں نے بھی پڑھا ہوا تھا کہ جنات جو ہیں وہ جو گندی چیزیں وہ کھاتے ہیں ہڈیاں کھاتے ہیں گوبر کھاتے ہیں فلان چیزیں یہ جو کھاتے ہیں یا پھر جنات انسانوں کو کھا جاتے ہیں ہاں اچھا یہ ساری جو ہے نا میں نے جو اس پر ریسرچ کی ہے نا جو میری ریسرچ ہے اب اس سے ریسرچ میں آگے جب جائیں گے کھلتی ہے جب ریسرچ بڑا لمبا اس پر ٹائم چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے نا جس طرح انسان بھی انسانوں کے گوشت کھال جاتے ہیں اب تو ایسے واقعت بھی ہو جاتے ہیں ہاں جی تو جنات مخلوق ایک معاورہ ہی ہے ہوتے ہوں گے کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ کسی نے کوئی دیکھ لیا ہوگا کوئی ایسے چیزوں کوئی لیکن عام زندگی میں نہیں ہے آپ کا جب وقت گزرا تو کیا آپ نے کھاتے دیکھا انہیں میں نے کھاتے نہیں میں نے کھلاتے میں کھلائی ہیں جنہوں کو جی میں انہیں چائے بنا کے دیا کرتا تھا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھایا کرتا تھا میں ان کے پاؤں دبایا کرتا تھا میں ان کے کندے دبایا کرتا تھا جو فیزیکل جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کیا تھی اصل میں اس کے پیچھے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ڈوب گیا اس میں اصل چیز کیا تھی میرے اندر کا جو ایک صحافی جو ایک جو ریسرچ اور جتا ہے کہ میں ان چیزوں کو ازماؤں یہ ہوتا کیا کیا یہ کھاتے ہیں یہ چیزیں میں نے سب کچھ یہ آم گرمیوں کا موسم تھا آم بڑے شوق سے کھاتے تھے آم میں کھلاتا رہا ہوں ان کو میں اپنے ساتھ لے لے کے ان کو جب وہ آتے تھے احرام انہوں نے باندے ہوتے تھے رات کا اڑائی بجے کا تین بجے کا جو وقت ہوتا تھا اور سنسان سڑکیں بھی ہوتی تھی اور میں اپنے تجسس کی خاطر یہ ایسی حرکتیں کیا کرتا تھا ممکن انہیں پتا ہو کہ یہ شاہد جانبوچ کے کر رہے ہیں